جیسے ہی مووی شروع ہوتے ہیں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہی ہوتے ہیں وہ لوگ ایک پیٹرل سٹیشن پر رکھتے ہیں تاکہ اپنی کار کا فیول پھول کروا سکیں ہو سکتا ہے کہ ان کا آگے کا سفر کافی لمبا ہونا ہو لیکن جیسے ہی وہ اپنی کار کو فیول جلوا کے وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک اور کاری ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ان کو سپائے کر رہا ہو تو پھر آگے جا کے ان میں سے ج کوئی کاری ان کا پیچھا کر دی اور اتنی دے میں دوسری کار اوور ٹیک کرتے ہوئے اس کپل کی کار کے سامنے آ جاتی ہے اگر وہ کپل اپنی کار کو موب نہ کرتا تو ان کا اس کاری سے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا اس وجہ سے وہ اپنی کار کو آفرا کر لیتے ہیں یعنی روڈ سے سائٹ پر کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کار اولٹ جاتی ہے نہ جانے اس آدمی نے ایسا کیوں کیا تھا یہ بہت بری طرح سے دونوں زخمی ہو جاتی ہے وہ آدمی اترتا ہے اپنی ک کسیڈتا ہوا لے جاتا ہے اور وہ اپنی کاری میں لے جاتا ہے اسے کسی برفیری جگہ پہ جہاں پر پہاڑی پہاڑ ہوتے ہیں اور انہی پہاڑوں کے درمیان اس کا ایک چھوٹا سے کیبن ہوتا ہے یہاں پر لاتے ہی وہ اس لڑکی کو باندھ دیتا ہے اور بہت پوری طریقے سے اسے ٹارچر کرنے لگتا ہے اور اس کے پھر پیسز کرتا ہے اور اگلے سین میں ہم اس آدمی کا فیس دیکھتے ہیں اور یہ اسی لڑکی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے یعنی یہ نورمل انسان بلکل بھی نہیں تھا بلکہ کانیبل تھا جو کہ انسانوں کا گوشت کھاتا ہوتا ہے اور اس نے بھی عجیب بات یہ کہ یہ صرف لیڈیز کا گوشت کھاتا ہوتا ہے اور ہم اس آدمی کی نورمل لائف دیکھتے ہیں جہاں پر یہ ایک ٹیلر ہے اور اپنی زندگی بلکل نورمل انسانوں کی طرح گزار ہے بس کھانا کھاتے ہوئے وحشی بن جاتا ہے اور لوگوں کو مار ہی ٹالتا ہے اور اس لیڈی کا جو اس نے میٹ کھاتا ہوتا ہے وہ اسے اچھے طریقے سے ریفریجریٹ میں سٹوڑ کر دیتا ہے اور دوسرے کینیبلز کی طرح یہ گوشت کو کچھا نہیں کھاتا ہوتا بلکہ پکا کے کھاتا ہوتا ہے اسے اچھے سے سپائسز لگا کے بہت اچھے طریقے سے کوک کر کے کھاتا ہوتا ہے اس مانیچر کا نام کارلس ہوتا ہے جہاں یہ رہتا ہوتا ہے وہاں بارش ہونے لگتی ہے تو یہ اس بلڈنگ کا دروازہ بند کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایک نیو لیڈی آ جاتی ہے جو ادھر وہاں رہنے آتی ہے وہ اس کا سمان اٹھا کے اس کی م میں اچھی لگی کیا وہ اسے تو اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اسے بھی کٹ کے کھانا چاہتا تھا اینیویس کون جانے خید جب دن گزرتا ہے تو روز اس لڑکی اس کو دیکھتا رہتا ہے وہ لڑکی بھی کارلس کی طرح اٹریکٹ ہونے لگتی ہے لیکن جلد ہی ہمیں یہ رویل ہو جاتا ہے کہ کارلس کے دن میں صرف یہی بات ہے کہ وہ اس کو بھی کٹ کے کھائے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی میرے ہی اپائٹمنٹ میں رہتی ہے اگر یہ یہا ہاں سے خائب ہو گئی تو لوگ تو مجھ پہ ہی شک کریں گے تو وہ چپ چپ اپنے ہی بیلڈنگ میں اپنا کام جاری رکھتا ہے تھیلہ کا کام جاری رکھتا ہے کھڑکی سے اس لڑکی کو روز دیکھتا رہتا ہے ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کہیں چاہ رہی ہے اور کافی خوش ہوتی ہے اس کے بعد وہ کارلس کے پاس آتی ہے اور اسے کچھ پیپرز دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ایڈز ہیں میرے سیلون کے کیا تو میں نے پیسٹ کر سکتے ہو پہلے تو کارلس نہیں مانتا لیکن اس کے بعد پھر وہ مان جاتا ہے اور وہ اس سے وہ ایڈز لے لیتا ہے تاکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ نہ ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں کارلس ان تامسلس کو چپکا دیتا ہے اور اب کارلس کے دن میں ابھی بھی وہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو ٹکڑے کرے گا اور اس کو کاٹ کے کھائے گا حالانکہ اس کے پاس پہلے بھی والا میٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا لیکن اس پاس ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ وہ عورت کیوں کیوں کہ میٹ کا بہت ادب بھوکا تھا اگلے س میں ہم کسی اور لیڈی کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک رات کارلس کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے اسی لڑکی کی آوازیں آتی ہیں وہ اس سے اگنور کرنے لگتا ہے کہ میرا اس سے کیا تعلق لیکن کچھ ٹائم بعد وہ لڑکی خودی اس کے دروازے پہ آ جاتی ہے کارلس اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولنا پڑتا ہے تو وہ لیڈی سے کہتی ہے کہ مجھے پولس کو کال کرنی ہے تو کارلس اسے کہتا ہے کیوں کیا ہوا تو کہتی ہے مجھے پولس کی ہیلپ چاہیے کارلس کہتا ہے کہ سوری میں پولس کو کال نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پولس اچھی نہیں لگتی اور اسی لئے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر پولس آگئی اور غلطی سے کسی نے ریفریجیٹر کھول لیا اور کسی کو پتہ لگ گیا اس کا راز تو کیا ہوگا تو خیر وہ لڑکی اسے کہتی ہے اچھا تم گھر آئے مہمان کو پانی بھی نہیں پوچھتے کیا پانی تو پیلا دو تو کارلس کچن میں جاتا ہے اور پانی لینے کے لیے لیکن لڑکی اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور خود سے ریفری کا میٹ ہے خیر وہ حیران ضرور ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنا زیادہ میٹ کھاتا ہے کارلس کو بلکل بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی اس کی پرائیویسی کو ہرٹ کیا ہے کارلس کو کافی بات غصہ آتا ہے اس بات پر اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جو لڑکی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں میں صرف تم سے ہلپ اس لئے مانگنے آئی تھی کیونکہ تم نے سنا ہوگا میرے گھر سے چیخنے چکھانے کی آوازیں آ رہی تھی یع نہیں واقعی میرے صد کچھ غلط ہو رہا تھا مجھے صرف تم وٹنس کے لئے چاہیے تھے نہیں آتی میں اینیویز آم گوئنگ تو کارلس اسے پیچھے سواز دیتا ہے اچھا تو کوئی بات پر سنو ہم پولس کو یہاں نہیں بلا سکتے تو کیوں نہ ہم پولس ٹیشن چلیں اس کے بعد ہم تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ بہت زیادہ اچھا آئی تھی ہے اب ہم دونوں مل کے پولس ٹیشن چاہتے ہیں اب ہمیں پولس ٹیشن کا سینی نہیں دکھایا جاتا ہم نہیں جان پاتے کہ کہ وہ دونوں ایک ساتھ کہاں گئے کہیں کارلس نے اسے بھی تو مار کے کھا نہیں لیا پھر اس کے بعد سٹوریز آ کے جاتی ہے اور کافی دن بعد ہم کارلس کو دیکھتے ہیں اور کافی ساتھ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اس کے دروازے پر نوک ہوتا ہے تو کھولتا ہے تو سامنے سے ایک لڑکی کی بہن ہوتی ہے کیونکہ وہ سب سے پوچھ رہی تھی کہ اس بلڈنگ میں اس نے اپنی بہن کو کسی نے کہیں اس سے دیکھا ہے تو کارلس اسے کہہ کے بیچ دیتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا پھر ک اس کے بعد وہ لڑکی اندر آتی ہے تو اس سے سوال کرنے لگتا ہے کہ اچھا آپ کی بہن کیا کرتی تھی وہ کہاں سے ہیں آپ لوگ یہ اس طرح کی کوسٹنز اس لئے کر رہا تھا کہ پولس پر بلکل بھی شک نہ ہو خیر وہ اس کی بہنوں سے سب کچھ بتانے لگتی ہے کہ ہم اس کنٹری سے نہیں ہیں ہم میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا جس وجہ سے وہ غائب ہے وہ ہم دونوں کا جھگ رہا ہوا تھا کافی زیادہ اور اس وجہ سے ہم چیخے چکائے ہو سکے اسی وجہ سے وہ برا لگا اور وہ گھر چھوڑ کے چ چلی گئی ہو یہاں پہ میں بتا لگتا ہے کہ اس لڑکی جس سے لڑائی ہو رہی تھی وہ اس کی بہن ہی تھی اس کے بعد وہ لڑکی جھانے لگتی ہے اور کارلس اسے کہتا ہے کہ رک جائے میرا ایک دوست پولس میں ہے میں اس سے مدد کی بات کرتا ہوں تب ہی کارلس ایک پی کال کرتا ہے اور ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہو اور اس سے کہہ رہا ہو کہ لڑکی کتناپ ہو گئی ہے یا مسنگ ہو گئی ہے تو آپ اسے کارلی دھون دیں تو اس بات سے اس لڑکی کی بہن کو کافی ساتھ تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو اس کی بہن مل جائے گی کارلس بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو دھوننا بند کر دے اور اس پہ وہ چلی جاتی ہے یہاں سے کارلس نوٹ کرتا ہے کہ وہ لڑکی اسی کے گھر میں ایک پلور پہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ اس کے بعد نوک کر کے وہ چلا جاتے کوئی بھی دور نہیں ہوتا کارلس کو انہی دنوں میں ایک جگہ سے آرڈر آتا ہے کہ بہت ہی قیمتی کپڑے کو بنانا ہے اور وہ اسی کام میں لگ جاتے اور اس کی بہن سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی کام کی ضرورت ہوئی مدد کی ضرورت ہی تو مجھے بتانا ہے اور لڑکی اسے بہت زیادہ اچھا سمجھ ہی ہوتی ہے وہ لڑکی کی بہن کہیں رہنے لگتی ہے کارلس بھی اسے دیکھنے لگتا ہے کھرکی سے اگلی صبح وہ لڑکی واپس اس کے پاس آتی ہے کہ کارلس بہت دن نکلتے جا رہے ہیں میری بہن ابھی تک مسنگ ہے اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں لگ رہا تو کارلس اسے کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوست سے بات کی تھی نا وہ کچھ ہی دن میں آ جائے گی لیکن اس لڑکی کے بہن نہیں مانتی تو یہ دونوں دوبارہ سے پولیس ٹیشن جاتے ہیں پولیس ٹیشن جا کے مسنگ ریپورٹ لکھواتے ہیں لیکن پولیس بھی اسے کیسے ڈھونٹی وہ تو کارلس کے پیٹ میں تھی بیچاری اب سمجھ آیا یہاں پر ہمیں کمفرم ہو گیا کہ کارلس نے اسے کھاٹ کے کھا لیا تھا یعنی یہ بندہ ٹرس کے بلکل بھی قابل نہیں تھا جب وہ لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس لڑکی کی بہن کہتی ہے کہ میری بہن نے ج اسی بات پر ہوئی تھی کیونکہ وہ پیرنس کو پیس سے بھیجنے کو ریڈی نہیں تھی خیر کارلس اس بات پر کہتا ہے کہ تم مجھ سے جتنے مرضی پیسے لے لو تم پریشان مت ہو تو وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ آپ خیر تم اتصادہ کیوں ہو رہے ہو جس کے بیچے کیا فائدہ ہے تو کارلس کہتا ہے کہ میرا دل بس بہت بڑا ہے آپ فکر نہ کریں جب تک مدر چاہی ہوگی میں کروں گا اب اگلے دن کارلس دیکھتا ہے کہ اسی لڑکی کے اپارٹمنٹ میں ایک فیلڈنگ کا پورنر آیا ہے جو کہ اس سے رنگ مانگ رہے ہیں کارلس اسے ڈھانٹتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آرہا کہ یہ کس سیچویشن میں ابھی جاؤں یہاں سے اور اس طرح سے وہ لڑکی کی مدد کرتا ہے اور اسے پیسے دیتا ہے بعد میں وہ لڑکی اس کے گھر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کارلس مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تم میری اتنی ساتھا مدد کر رہے ہو اور میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی تو آج تم میرے دنر پر آجو روز تم خود کھانا بکاتے ہو آج میں تمہ کچھ بناوں گی لیکن کارلس منا کر دیتا ہے کہ اپنا گھر میں ہی رہنا چلتے وہ لڑکی اسے کہتی کہ کیا تمہاری کوئی دوست نہیں ہمیشہ کے لئے رہتے ہو وہ کہتے ہیں ہاں ہمیشہ اور اس طرح سے میں زیادہ کمفیٹیبل ہوں وہ لڑکی اسے کہتی کہ اب مجھے شرمندہ نہ کرو اور تم نے میری اتنی مدد کی ہے تو ایک آئیڈیا ہے کیونکہ ہمارا ایک سیلون ہے تو میں تمہیں مساج آفر کرتی ہوں تو اس بات پر کارلس اوکے کر دیتا ہے اور وہاں چلا جاتے ہیں لیکن جلدی وہاں سے واپس آ جاتے ہیں کیونکہ اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس جو بڑا میٹ ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ تک ختم ہو رہا ہوتے ہیں اور اس کے لئے اس نے پہلے سے ایک لڑکی پر نظر رکھی ہوتی ہے کیونکہ اپنے ہزبین کے ساتھ ہوتی ہے ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں بیچ پر نہانے گئے اور انہوں نے کار سائٹ پر پارک کی ہے ان کے پیچھے وہ جاتا ہے کارلس اور ان کی کار کو بیٹھ کے ریورس کرنے لگتا ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ کو ان کی کار لے کے جاتا ہے تو وہ اس کی طرف آتا ہے لیکن اس پیچارے کی یہ غلطی تھی اور وہ کار سے اس کو ہٹ کر دیتا ہے کارلس اور وہ مر جاتا ہے پھر اس کی وائف یہ جب دیکھتی ہے تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کارلس اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکی کافی زیادہ ڈری بھی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے جیسے اسے پتا لگیا ہو کہ کارلس کے راتے سے ہی نہیں خیر اس کے بعد وہ پانی سے واپس ہی نہیں آتی اور اس وجہ سے وہ ڈوب جاتی ہے